یہ فری بھی ہو چکا ہے اس کا جو پیچ ہے وہ بھی لوز ہو چکا ہے بار بار ٹیٹ کرنے سے پھر بھی یہ لینک گز ٹیٹ نہیں ہو رہا تو گز نیچے گر جاتا ہے نیچے گرنے کی وجہ سے یہ لینک بھی ٹوٹ چکا ہے اس کا دائیں بھائی بھی نہیں دیکھنا صرف میرے طرف دیکھنا ہے تو وہ جو کدنی ہے اگر میرے طرف سوجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چال جے گا سلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہے دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے لینک گاز کا اگر آپ کی اس لائی مشین کا لینک ٹوٹ جاتا ہے تو آپ خود گر میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں آج اسی کے بارے میں آپ کو میں کچھ سکھاؤں گا کہ آپ اپنے مشین کا گاز جو ٹوٹ جائے تو کیسے گر میں تبدیل کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو طرف آپ نے کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس ماتھا لوز کا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس کا پیچ کس لینا ہے تب سے پہلے آپ نے اس فٹ پرس کو کھول دیں اس کا پیچ آپ نے لوز کرنا ہے آپ نے پیچ لوز کا لیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے چھٹکی کو بھی آپ نے کھولینا ہے یہ سوئی جو ٹیٹ کٹھی ہے اس کو کہتے ہیں چھٹکی اس کو اپنے لوز کا لینا ہے اسیتنا سوئی بھی آپ نے اتاہ لینا ہے ایک سیڈ میں آپ نے پرس رکھتے جانے بعد میں آپ نے دوبارہ یہاں پر لگانے ہیں پیچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیچھے لگا ہے وہ بھی آپ نے اس کو لوز کا لینا ہے یہاں سے آپ نے یہ پیچ آپ نے چھٹا سا پیچ ہے جو اس کو کہتے ہیں سوئی ٹکر پیچ اگر یہ نہ ہو تو سوئی آپ ڈون لگنے سے خراب ہو جاتی ہے سوئی ٹوٹ بھی سکتی ہے مشین سکپ بھی کر سکتی ہے جسے ہم ٹاپ کہتے ہیں اگر یہ نہ لگائیں تو اگر یہ نہ لگائیں مطال دیا آپ آپ نے کیا کرنا ہے اندر سے جو آپ کو خول نظر آ رہا ہے یہ سامنے والا یہ والا یہاں سے آپ نے پیچ کر لگانا ہے اور اس سٹارڈ کو بھی لوز کا لینا ہے یہ دیکھیں یہ لینک ٹوٹ چکا ہے یہ پیچ بھی لوز ہو چکا ہے دوستو لینک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ بڑا پیچ یہ اندر والا پیچ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے والا کر دیتا ہوں یہ بڑا پیج ہوتا ہے یہ بڑا پیج لینک کا یہ بڑا پیج زیادہ تیر کرنے سے آپ زیادہ اس کو تیر کر دیتے ہیں تو مشین جام ہو جاتی ہے اور جام ان سے کیا کریں گے آپ تھوڑا سا زول لگایا تو یہ لینک ٹوٹ جائے گا جیسے یہ ٹوٹا ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوئے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ یہاں سے دو پیس ہوئے ہیں یہ ٹوٹا ہوئے اس کو ٹوٹا زیادہ کرنے سے لینک ٹوٹ جاتا ہے آپ نے اگر تبدیل کرنا ہے تو تھوڑا سا درمیانہ رکھیں نہ بتا لوز ہو نہ بتا ٹوٹا ہو آپ نے یہاں سے پیج لوز کرنا ہے یہاں سے یہ آپ نے پیج لوز کر لیا اور رام سے آپ نے گاز کو باہر نکال لیا یہ رہا لینک ٹوٹا ہے دو پیس بن چکے ہیں آپ نے یہ بڑا پیج زیادہ ٹیٹ نہیں کرنا ہے یہ بڑا پیج آپ نے زیادہ ٹیٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کو لوز رکھیں گے تو آپ کا گاز اوپر نیچے ہونے سے مشین آپ کی سکپ کرے گی یہاں سوئیاں ٹوٹیں گی یہاں سائی مشین سکپ کرے گی یا انگیں ٹاپ کرے گی آپ نے یہ پیج زیادہ زہر لگا کر ٹیٹ کر دیتا ہے یہ رہا نیا لینک یہ تھوڑا ٹیٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس کو ایسے گھوماتے جائیں ایسے گھوماتے جائیں ایسے آپ نے یہاں پر آئی لگا لیں تھوڑا یہاں سے آپ نے کترہ آئی لگا لیں اس سے آپ کیا ہوگا یہ پورتا جو لینک آپ لگانے لگیا نے یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لوس ہو رہا ہے لوس ہو چکا ہے آپ لکھا سکتے ہیں اور یہ رہا پیچ اس کو آپ نے تھوڑا سا لوس کر لینا ہے یہ تھوڑا ٹیٹ ہوگا تھوڑا سا لوس کر لیں تاکہ آپ جب یہاں پہ لگائیں گے یہ چیز ٹیٹ ہوتی ہے پیچھ ٹیٹ کرنے کیا ہوگا آسانی سے لگتے گا یہ دیکھیں یہ بات آپ کو بتا دوں یہاں سے بھی ٹیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ بہلا حصہ آپ نے رتی سے رگل لینا ہے یہاں سے بہلا حصہ آپ نے اچھی طرح رگل لینا ہے یہاں پہ لگا دنا آپ نہیں رگلیں گے تو یہ لگے گا یہاں پر اور پھر یہ ٹوٹ جے گا یہ بھی آپ نے کرنا ہے ایسے ہونا چاہیے جیسے میں بتا ہوں یہ یہ نہیں کہ یہاں سے جام ہو جائے ایسے آپ چیک کر لیں گمہ گمہ کا جب یہ ہوگا تو آپ سنجھے کہ آپ کا لینگ ٹھیک رہ چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈونٹ کر لینا ہے گاز کو لینا ہے چیک کر لیں ایسے لگانے آپ نے رام سے سکھا گھماتے جائیں ایسے یہ گھماتے لگ چکا یہاں سے آپ نے پیچ ٹیڈ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے کھوڑا تھا پیچ پہ پیچ لگا ہے لینگ کا یہ بہلا یہاں سے آپ نے پیچ کو ٹیڈ کر لینا ہے ایک بات میں آپ کو ہور بتا دوں اگر پیچ ٹیڈ کرنے سے آپ کی مشین بھاری بھاری ہو لی ہے تو آپ نے لینگ یہاں سے بھی لگنا ہے دیکھیں ٹیڈ ہو لی ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھر دوبارہ لوس کر لینا ہے یہاں سے لوس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گھر کو باہر نکالنا ہے اور جلدی سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بڑا حصہ اگر آپ کے اس لینگ کی ٹکل ٹیٹ ہے آپ نے یہاں سے بھی تھوڑا سا رگر لینا ہے اس کو تھوڑا سا رگر کر دیکھیں کپری سے ساپ کر لینا آپ نے جہاں سے بھی کچھ رہا ہوگا اس سراکھ میں اس سراکھ میں اس سراکھ میں ساپ کر دیں پھر دوبارہ چیک کر لیں دوبارہ لگا دیں ایسے لگا دیں دوستو پھر آپ نے گاتل لگا کر دیکھ لینا ہے دوستو آپ خود ہی سکھیں میری ویڈیو دیکھیں میری ویڈیو پر دیکھیں گے تو آپ کو فیادہ ہوگا میری چینل پر جائیں گے آپ کو فیادہ ہوگا میری چینل پر ہر موضوع سلائی مشین کا بارہ بارہ میں جوکی مشین سادہ مشین لینک موشن ہر کسم مشین کا موضوع بنا ہوئا ہے اگر آپ کی مشین سکرپ کرتی جہا ہے کانکہ خراب کرتی ہے جو کچھ بھی معاملات ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جائیں گے یہ سکھیں گے آپ کاریگر بان جائیں گے اور آپ کو دکان جانے پر مکین کے پاس جانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی آپ نے کہا کرنا ہے دوستو آپ نے تھوڑا سا گاز ڈون کر لینا ہے اور نیچے اپنے ایک انگلی یعنی یہ برز دیکھیں یہاں پر نیچے رکھ لینا ہے یہاں پر گاز ہلکا سا ٹچ کرنا چاہیے ہلکا سا اگر زیادہ ٹچ ہوگا تو آپ کا ٹیم خراب ہوگا یہ ہے آرزی پھر میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا سوئی کتنی ڈون ہونی چاہیے یہاں سے آپ نے پیچھے تکا لینا ہے یہاں سے یہ لگانا آپ نے گاز کے پیچھے سر لگتا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے پھر چھٹکی لگانی یہاں سوئی ٹیٹ کرنے والی پیچھ تھوڑا اچھی سا ٹیٹ کا لیں اس کے بعد آپ نے چھٹکی لگانی ہے یہ چھٹکی لگتا ہے دوستو آپ نے ویڈیو سکرپ پھر کو نہیں کرنی دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھائی نظر آ رہی ہے یہ بیک سیٹ پلین سیٹ آپ نے اس طرف لگانی ہے ایسے وہ جو لکھائی باری سا ہے وہ بہر آنا چاہیے ایسے یہ پلین سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی طرف لگانی چاہیے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا سوئی آپ نے ایسے لگانی ہے یہ سوئی لگ گئی اس کی ٹکر یہ پیج نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ لگنے چاہیے تچ کرنے چاہیے بلکہ اوپر کے تچ لگنے چاہیے یہ سوئی بار حصہ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ لگنا چاہیے سوئی نیچے نہیں لگانی صرف اوپر لگانی ہے بلکہ نہ ٹچ ہو سوئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج کو اچھٹکی کو ٹیٹ کا لینا ہے پیج کس کے مدد سے چیک کر لیں اب ہم آپ کو بتاؤں گا سوئی کا حصہ جو نوک ڈوالا وہ شٹر کے کتنا ڈور ہونا چاہیے ہیں یہ مشین سیدھی کر رہتے ہیں یہ ہے اس سے بھی نکھیہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے یہ دیکھیں صرف اتنی ہونے چاہیے پاس اتنی ڈون ہونا چاہیے گاز کی نوک جو سوئی کی نوک اتنی ڈون ہونا چاہیے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے گاز کا کا لینک کیسے چینج کیا آپ نے ایسے ہی تبدیل کرنا ہے ہمارے درمیانہ ٹیٹ کرنا ہے یہ آپ نے درمیانہ ٹیٹ کرنا ہے اس میں تھوڑی سی لچے کونی چاہیے ہمارے درمیانہ ٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پھر پیس لگا دینا یہاں اس کے لگانے کے بعد آپ نے فیس پہ لگا دینا یہاں ٹیٹ کرنا دوستو یہ لینک لگ چکا ہے جب لینک لگ جائے گاز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آئل لگانا ہے لینک پر بھی اور گاز پر بھی تاکہ نیا گاز ہے نیا لینک ہے کہیں چک نہ مارجے اس ویڈیو میں سارے سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے یہ گاز لینک کیسے چینج کرنا ہے تو میں نے آپ کے سامنے تبدیل کرنے کا دیکھا پڑا ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی